اسلام علیکم ویڈیو میں مرگیوں کے غزائی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے بات ہوگی غزائی اخراجات پر بات کرنے سے پہلے ان چھے پہلوں کو لازمی مد نظر رکھیں مرگیاں اگر پتلی بٹھیں کرنے لگیں تو بلا تاخیر ڈائریا کا علاج کریں مرگیوں کو اس محول میں رکھیں جہاں ان کے جسمانی درجہ حرارت آسانی سے برقرار رہے فلاک میں مفتخور مرگیاں نہ رہنے دیں مفتخور مرگیوں کی پہچان کے حوالے سے ویڈیو چینل پر اپلوڈ کی گئی ہے خوراک اتنی دیں جتنی مرگیاں آسانی سے کھا سکیں برطن ایسے استعمال کریں جن میں سے خوراک کا زیانہ ہو اور اگر خوراک باہر سے لیتے ہیں تو کسی میاری ڈیلر سے لیں کیونکہ ڈائریا اور ترجہ حرارت کا کم یا زیادہ ہونا مفتخور مرگیاں، اضافی خوراک، غیر موضوع برطن، غیر میاری خوراک بھی غزہ کے اخراجات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ فیڈ کی قیمتوں کا بڑھنا باعث تشویش ہے لہٰذا مرگیوں کے لیے گھریلو غزہ کی تیاری کے ساتھ ساتھ باہر سے تیار شدہ خوراک خرید کر اس کا درست استعمال بھی آپ کو آنا چاہیے آپ کے پاس مسال کے طور پر بیس مرگیاں ہیں اور تیس گرام فی مرگی کے حساب سے آپ روزانہ چھ سو گرام فیڈ مرگیوں کو کھانے کے لیے دیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ساری فیڈ مرگیوں کی اجسام میں جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھ سو گرام میں سے پانچ سو گرام یا پانچ سو پچاس گرام مرگیاں کھائیں اور باقی کی سو سے پچاس گرام خوراک ضائع ہوتی رہے اسی خوراک کے ضیاہ ہونے میں کمی لانے یا بلکل ہی ضائع نہ ہونے دینا اخراجات میں کمی کا باعث بنتا ہے جس کا طریقہ کار آپ نے اس ویڈیو میں شیئر کی جانے والی طرح کیب سے سیکھنا ہے بہت سے فارم پہ یا گھروں میں رکھی مرگیوں کے لیے دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی درمیانی عمر کی مرگیوں کے لیے اس طرح کی یا ملتی جلتے فیڈ ٹرف استعمال کی جاتی ہے میٹل شیٹ کی بنی ہوئی یہ ٹرف مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے یہ کم قیمت پڑتی ہے اور لمبے عرصے تک قابل استعمال رہتی ہے اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی لیکن اس سے اکثر خوراک کا ضیاہ دیکھنے کو ملتا ہے یا تو ایسے برطن کو کسی دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیں یا پھر اس کے اوپر پتری لگائیں اور اس کے اطراف میں پتری لگانے کے لیے اگر سراخ نہ ہوں تو خود سے ہی چھوٹی سی پتری بنا کر یہاں پر لگا سکتے ہیں کیونکہ اس سے خوراک کا ضیاہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے آپ کے پاس اور بھی اپشن ہوتی ہیں کیونکہ اگر ایسی ہی ٹرف استعمال کرنی ہے تو اس کا بقاعدہ استعمال ایسے کریں جیسے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا گیا ہے دوسرا آپ نے فیڈ کے لیول کو برطن میں ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ مکمل بھرا ہوا نہ ہو جتنا زیادہ برطن کے اوپر کی جانے خوراک آتی جائے گی اتنا زیادہ اسے مرگیاں ضائع کرتی جائیں گی آغاز میں چوزوں کی چونچ کٹوانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب چوزے بڑے ہو جائیں گے بڑی مرگیاں بن جائیں گی تو اپنی لمبی چونچ کی وجہ سے وہ خوراک ضائع نہ کریں لہٰذا چوزوں کی ڈی بیکنگ لازمی کروایا کریں اور اگر ڈی بیکنگ نہیں کروائی تو بڑی مرگیوں کی ٹیچنگ ضرور کروائیں اس سے چونچ کا نوکیلہ پن ختم ہو جائے گا دیکھنے سننے میں یہ ایک ظالمانہ عمل لگتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی ضروری عمل ہے ایک مرتبہ ڈی بیکنگ کے بعد ساری زندگی کے لیے خوراک کا ضیا اور مرگیوں کو ایک دوسرے کو نوچنے جیسی بری آداد سے روکا جا سکتا ہے برپور کوشش کریں کہ چوہوں کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ چوہیں مرگیوں کی خوراک کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں جب بھی آپ کے پاس اس طرح کی بیٹھے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ چوہوں کی پہنچ ہے وہ نہ صرف خوراک کو گندہ کر کے کھا کے آپ کے لیے خوراک کے اخراجات میں اضافہ کر رہے ہیں بلکہ وہ اس خوراک میں ٹائفائڈ سالمونیلا اور دیگر بہت سے امراض مرگیوں تک بیج رہے ہیں لہٰذا کسی بھی صورت میں رات کو برتروں میں خوراک بچنی نہیں چاہیے اور دوسرا جس جگہ آپ نے خوراک زخیرہ کی ہوئی ہے وہاں پہ اگر آگے پیچھے سراخ ہیں تو انہیں بند کر لیں کیونکہ چوہوں کی پہنچ خوراک تک ہونا اپنے مرگیوں کو لمبے عرصے تک بخار میں مبتلا کرنے کے متراتف ہے اور چوہوں کی جانب سے منتقل کردہ بیماریاں نسل در نسل مرگیوں میں چلتی رہتی ہیں اس لئے مرگبانی میں جیسے جیسے اس کام میں وقت گزرتا ہے تو آپ کے علم میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑا خرچہ تو خوراک کی صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کے حالات میں اگر ساتھ ساتھ خوراک ضائع بھی ہونے لگے اور آپ کے علم میں بھی نہ ہو تو یہ آپ کے لئے مزید اخراجات کا باعث ہے اس لئے جتنی بھی حکمت عملی اس وڈیو میں شیئر کی گئی ہیں یہ انتہائی کارامت ہے آپ چاہے اس کام میں نئے ہیں یا پرانے دونوں صورتوں میں ان پر عمل کریں دوسرا جیسے آپ کی مرگیاں کسی بھی وجہ سے ڈائریا میں مطلع ہوتی ہیں تو ایسی صورتحال میں جو بھی خوراک مرگیاں استعمال کرتی ہیں اس کی غزائیت کا زیادہ حصہ مرگیاں ان پتلی بیٹھوں کی صورت میں جسم سے باہر نکال دیتی ہیں یہ غزائیت جسم کو نہیں لگتی آپ وزن بڑھانے کے لئے کھلا رہے ہوں چاہے انڈوں کے لئے چاہے چوزوں کی اچھی نشو نما کے لئے یا امیونٹی بڑھانے کی خاطر لہٰذا یہ ایک اور پہلو آپ کے سامنے آ گیا کہ ڈائریا والی مرگیوں کو ہر حال میں فوری طور پر ٹھیک کرنا اتنا ضروری ہے جتنا خوراک کے اخراجات کنٹرول میں رکھنا ہے اب ایک انتہائی اہم پہلو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی مرگیوں کو خوراک تقسیم کرتے ہیں تو مرگیاں اتنا تیز اٹیک کرتی ہیں کہ خوراک برطن میں ڈالتے وقت یا ڈالنے کے فوراں بعد مرگیاں اسے کھانے کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے ضائع کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یا تو آپ کے پاس برطن جو ہے وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں یا آپ ان مرگیوں کو بہت زیادہ بوک لگوائی ہوتی ہے اور اضافی بوک تب لگتی ہے جب آپ مرگیوں کے فیڈ کے شیڈول اور ٹائمنگ اچھی طرح سے سیٹ نہیں کرتے یا پھر آپ جو خوراک پرندوں کو دے رہے ہیں اس کی مقدار کم ہو یا اس میں غزائیت کم ہو تو پھر جیسے ہی خوراک تقسیم ہوتی ہے تو مرگیاں اس پر مکمل اٹیک کر کے اسے کھانے کی کوشش کے دوران اسے ضائع کرتی رہتی ہیں چاہے آپ اچھے سے اچھے برطن ہی کیوں نہ استعمال کر رہے ہوں اس کے علاوہ اگر برطن ایسا ہے جس پر مرگیاں کھڑے ہو کر اپنے پنجوں کے ذریعے خوراک کو ضائع کرنے لگیں یا اس میں بیٹھے کرنے لگتی ہیں تو کچھ ہی دیر میں بعد میں وہاں سے آنے والی بدبو کی وجہ سے مرگیاں اسے کھانا پسند نہیں کرتی تو یہ بھی خوراک کے ضائع کی ایک وجہ بن جاتی ہے مرگیوں کے کاروبار سے اگر آپ زبردست منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے خوراک کو ضائع ہونے سے بچانا ہوگا فیڈ کو ایسے مینج کرنا ہوگا جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے فیڈ کے اوقات اس طرح سے سیٹ کریں کہ اگر پورے دن کی مرگیوں کے لئے قدرتی روشنی اور مسنوی روشنی ٹوٹل پندرہ یا سولہ گھنٹے بنتی ہے تو پہلے ٹائم لائٹ آن کرتے ہی پہلی خوراک تقسیم کریں پھر ٹیک آٹھ گھنٹوں کے بعد دوسری خوراک دینی ہے جی میں نے آٹھ گھنٹے وہ والے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جب آپ اپنے فلاک کو سولہ گھنٹے روشنی دے رہے ہوں اگر یہ روشنی پندرہ گھنٹے بنتی ہے تو پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان وقفہ ساڑھے سات گھنٹے رکھیں گے تاکہ اس کے بعد مرگیاں باقاعدہ طریقے سے خوراک کھا کر اسے حضم کھر سکیں غذا میں موجود غذایت کو اچھی طرح جزوے بدن بنا کر طاقت استعمال کر سکیں جتنی مرگیاں عمر میں یا جتنا وزن ہے اور جو نسل ہے اسی کے مطابق ان کی فیڈنگ کروائیں مرگیاں ایک وقت میں پچاس کلو گرام خوراک کھاتی ہیں تو اسی خوراک میں لگتار چار دنوں تک کنولا آئل شامل کر کے کھلانے سے شاندار نتائج سامنے آتے ہیں اور اگر مرگیاں ایک وقت میں ایک کلو گرام خوراک کھاتی ہیں تو اس ایک کلو فیڈ میں پانچ ایمل یعنی پانچ سی سی یا گریلو پر مانے پر ایک چمچ کنولا آئل شامل کریں جیسے ہی چار دنوں تک دوپہر کی خوراک میں کنولا آئل کا کورس مکمل ہوگا تو آنے والے دو سے تین دنوں میں آپ کو مرگیوں کا فیڈ انٹیک کم ہوتا دکھائی دے گا لیکن کارکرتگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی مرگیاں پہلے کی نسبت خوراک کم کھائیں گی لیکن جسمانی صحت بہتر نظر آئے گی انڈوں کی پیدوار کم نہیں ہوگی لہٰذا یہ ترکیب غزائی اخراجات میں کمی کے حوالے سے کمرشل اور گریلو دونوں پہ ماننے پہ انتہائی موثر ہے جن مرگیوں کا وزن نہ بڑھ رہا ہو ان مرگیوں کو بھی کنولا آئل والے کوراک کھلانے سے وزن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا غزائیت سے برپور کنولا آئل خریدیں مرگیاں دوپہر کے وقت جتنی کوراک کھاتی ہیں وہ صاف ستری جگہ پہ بکھی رہیں اس میں سے کچھ حیصہ الگ کریں اس الادہ کیے ہوئے حصے میں مطلوبہ مقدار سے کنولا آئل ڈالیں دونوں ہاتھ ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں اب اس الادہ کیے ہوئے حصے کو دوسری کوراک میں شامل کریں اور دوبارہ سے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مرگیوں کو کھانے کے لئے دیں امید کرتا ہوں جی جس مقصد کے لئے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا اور آپ کو کوراک کے اخراجات کم کرنے میں مدد ملے گی اور اگر آپ مرگبانی کے شعبے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل در پیش ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ٹوپک پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ